فاہا عریب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے وہ عریب سے زیادہ اس کی دولت اور جائیداد سے محبت کرتی ہے وہ کسی بھی صورت میں عریب اور اس کی دولت اور جائیداد کو کھونا نہیں چاہتی اس لیے وہ عریب کا ساتھ دے گی فاہا ساتھ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے پاس ماہیر اور عریب کی ویڈیو اور تصویریں ہیں اگر تم وہ لینا چاہتے ہو تو شام کو میرے گھر آ جاؤ ساتھ سوچتا ہے کہ مجھے فاہا کے پاس جانا چاہیے اگر وہ میں تصویریں اور ویڈیو فاہا کے پاس سے لینے کے لیے نہ گیا تو فاہا کہیں ماہیر کو بدنام کرنے کے لیے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کر دے ساتھ کسی بھی صورت میں ماہیر کی بدنامی نہیں چاہتا اس لیے وہ فاہا کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا مجھے وہ ویڈیو اور تصویریں دے دو جو تمہارے پاس ماہیر کی ہیں جواب میں فاہا کہتی ہے کہ وہ تصویریں میں تمہیں ایک شرط میں واپس کروں گی اگر تم ماہیر کو چھوڑ دو اگر تم اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ماہیر کو چھوڑ دو عریب ماہیر کو اپنانا نہیں چاہتا وہ صرف اور صرف اسے بدنام کرنا چاہتا ہے اس سے اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتا ہے جواب میں ساتھ کہتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے میں ماہیر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ساری دنیا اسے برا کہے مجھے اس کے کردار پر پورا بھروسہ ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ اس نے عریب کے ساتھ محبت کی ہے لیکن اس نے نہ ہی عریب کو دھوکا دیا ہے اور نہ ہی مجھے دھوکا دیا ہے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں وہ عریب سے محبت کرتی تھی لیکن اب وہ عریب سے محبت نہیں کرتی وہ سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ ہے اور میں بھی اس کا ساتھ نبھاؤں گا آپ نے تصویریں مجھے دینی ہیں دین نہیں دینی نہ دیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تو فہا ساتھ سے کہتی ہے دیکھ لو تم اپنی بربادی کا سامان خود تیار کر رہے ہو میری بات نہ مان کر اگر تم میری بات مان لوگے تو فائدے میں رہوگے لیکن تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو جواب میں ساتھ کہتا ہے میں ہر نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں ادھر ماہیر ساتھ کے لیے تیار ہو کر کھڑی ہوتی ہے یہ بہت خوش ہوتی ہے کہ ابھی ساتھ دفتر سے آئے گا اتنے بھی اسے عریب گال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آوگے جواب میں ماہیر کہتی ہے نہیں میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آؤں گی میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جواب میں عریب کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو ماہیر کہتی ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی تو عریب کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں محبت اور جنگ میں سب کچھ چائز ہے اگر تم مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئی اگر تم نے ساتھ سے طلاق نہ لی تو میں ساتھ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا سادھ اب بھی میرے قبضے میں ہے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اور سادھ سے طلاق لینی ہوگی تو ماہیر مجبورن سادھ کی خاطر عریب سے ملنے کے لیے جائے گی اب عریب ماہیر کو بار بار بلیک میل کرے گا اور اسے اپنے پاس بلاتا رہے گا جب ماہیر اس کی بات نہیں مانے گی تو یہ اسے دھمکی دے گا کہ میں سادھ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا